بہت ہی امیزنگ ایکسپیرینس رہا بغیر ہاتھ گیلے کیے ماشاءاللہ سے کپڑے دھل گئے بہت مزایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کہتے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین آج ہم آئے ہیں ہائر الیکٹرونکس پر کیونکہ ہمیں آٹومیٹک واشنگ مشین خریدنی ہے تو ابھی میں اس میں سے پسند کر رہی ہوں کہ ہمیں کونسی اچھی دے گی تو یہ والی جو واشنگ مشینہ یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے اور جس کا ٹپ بھی ماشاءاللہ سے بہت بڑا ہے تو یہ ہم نے فائنل کر لی ہے اور یہ سارے اس واشنگ مشین کی فیچرز ہیں 12KG کا اس کا ٹپ ہے اور یہ سارے فیچرز اس کے لکھے ہوئے ساتھ میں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے واشنگ مشین ہمارے گھر پر آ چکی ہے بہت ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں واشنگ میں یہاں پر ہم نے مشین فیٹ کروا لی ہے تو پہلے اس جگہ پر سینک تھا بیسن ہاتھ مدھونے والا تو اب وہ ہم نے یہاں اس جگہ پر شفٹ کروا لی ہے تو یہ مشین کے پیچھے ہے پائپ جو کہ اس کے پیچھے ٹوٹی تھی اس میں فکس ہوا ہے پانی کا پائپ اور یہ نیچے ٹرین والا پائپ ہے تو جب یہ مشین فیٹ کر رہے تھے بھائی تو میں نے ان کی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ وہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل فیل کر رہے تھے اس لئے میں نے ان کی ویڈیو نہیں بنائی یہ دیکھیں یہ سارے اس کے فیچرز ہیں ابھی میں اس میں کپڑے واش کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنا بڑا ٹب ہے اس کا 12 kg کی ہے یہ میڈیم سائز اور یہ اس کے جو کپڑوں کی پورو وغیرہ جب آ جاتی ہے تو وہ اس طرح اس میں فس جاتے دھاگے وغیرہ تو وہ اس کو کھول کے اس طرح سے پھر اس میں سے نکال سکتے ہیں یہ جالیاں اب اس لئے لگی ہی ہیں اور یہ ہے اس کا سرف ڈالنے والا اس میں سرف ڈالتا ہے اور اس میں ڈالتا ہے وہ کپڑوں والا لیکوڈ جو ہوتا ہے وہ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ سوفنر اور سرف کے لیے یہ ڈیٹرڈنٹ کے لیے اس کو اس طرح سے بس نیچے کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا ڈھکن خود بخود بند ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ سے بند ہو رہا ہے تو ابھی میں ماشین آن کر کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب میرے ماشین کا سوچ لگا دیا ہے یہ یہاں سے آن ہوگی یہ دیکھیں آن ہو گئی ہے اور اس میں یہ سارے فنکشنز ہے یہ دیکھیں یہ نارمل کا ہے فنکشن اس کے بعد ہیوی سپینر یہاں سے ہم پروگرم سیٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہ بھی نارمل پہ آئے یہ دیکھیں یہ ہیوی پہ ہو گیا اس کا ٹائم لگے گا فیفٹی نائن سیکنڈ فیفٹی نائن مینٹس سو ہی اور اس کے بعد سپینر ہے سپینر کو بھی اگر آپ نے علیدہ سے اسمال کرنا ہے علیدہ کپڑے آپ نے سپینر کرنے تو کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اپنی مرضی کا ٹائم بھی سیٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں اگلا ہے آپشن کوئیک کا اس کے لئے پندرہ منٹ پندرہ منٹ پہ کپڑے واش کر دے گی کوئیک اگر ہم نے کوئی زیادہ گندے کپڑے نہ ہو تو اس کے لئے ہم کوئیک بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آجاتا ہے آپشن ڈیپ کلین کا اور ڈیپ کلین یعنی کہ ہمیں گہری سفائی کرنی ہوں جو بہت زیادہ گندے کپڑے ہوں اس کے بعد یہ گھول ہے اور ڈیلیکیٹ ہے اس کے بعد یہ اے ڈرائی ہے اے ڈرائی اگر ہم کرتے ہیں تو پھر کافی زیادہ کپڑے جو ہے وہ زیادہ سوک جائیں گے اے ڈرائی ہو جائیں گے اور یہ اس میں سرف کا دیا ہوئے ڈیٹروجن کے اپشن کہ آپ کا کتنے کپڑے ہیں آپ کے اگر تھوڑے ہیں تو اس کے لئے اتنا ڈیٹروجن ڈالیں گے اس میں اور زیادہ کے لئے پھر اس طرح بھر کے اور ساتھ میں جب ہم اس کو مشین کا ٹائمر آن کریں گے اب یہ دیکھیں میں نارمل پہ کر دیں یہ نارمل پہ آ گیا سوری یہ ڈیپ لینک پہ آ گیا تو ساتھ میں اس کے یہ سارے اپشنز جو ہیں وہ ہو جائے گے واتر لیول جب واتر ڈالے گا تب یہ والا بلنک کرے گا اس کے بعد واش ٹائم پہ اس کے بعد رائنس ٹائم پہ اس کے بعد سپن ٹائم پہ اور اینڈ پہ جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اگر لائٹ ہو جائے گا یا پھر کسی وجہ سے سوچس کا بند ہو جائے تو پھر یہ آٹو یعنی کہ وہاں سے ہی چال پڑتی ہے مشین یہاں پہ روپی ہوتی ہے اور یہاں سے پھر ہم سٹارٹر پاوز بھی کر سکتے ہیں ابھی میں اس میں کپڑے آپ کو واش کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس میں میں نے اسی والا کمبل جو ہوتا ہے یہ اس میں ڈال دی ہے اس کو ہم واش کریں گے سب سے پہلے اس میں اس کو واش کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیسا رہتا ہے مشین کا تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا اب میں اس میں صرف ڈالوں گی ساتھ میں تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں ڈال دیا صرف ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو بند کر دیں گے اب یہ مشین کا ڈھکن بھی ہم بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کے پیچھے پائپ لگا ہوئا ہے fix کیا ہوا ہے اس میں اس سے پانی اس میں جب ہم اس کو on کریں گے یہ دیکھیں میں نے on کر دیا تو یہ کمبل وول ہے تو ہم وول پہ لے کے جائیں گے اس کو یہ دیکھیں یہ وول پہ آ گیا ہے تو اس کو ہم یہاں سے اب سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ سٹارٹ کا اپ بٹن ہے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ اس میں سے پانی آنا شروع ہو گیا مشین چل چکی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا اپشن بلنک کر رہے کے واش رائم اس کا ہے اور یہ اس میں سے پانی آ رہا ہے اندر یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں پانی آ رہا ہے اندر اور ابھی جب اس کا پانی یہاں پر پورا ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں جب یہ مشین دھونا شروع کرے گی کمبل اس تب پھر میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گی دیکھیں اب یہ کپڑے واش دھونا شروع ہو گئے یعنی کہ کمبل جو میں نے اس میں ڈالا تھا اس کا یہ دیکھیں 49 منٹ کا لگا تھا ٹائم میں 45 منٹ یعنی کہ 44 منٹ جو مشین چلی ہے یعنی کہ اس کو تقریباً جو ہے وہ پانچ منٹ کے اندر اندر اس میں یہ ٹپ بھر گیا اس کا پانی سے اور کیونکہ یہ اس میں وول کے کپڑے وول کا اپشن لگایا ہوا ہے اس لیے یہ اس طرح سے واش ہو رہے ہیں تھوڑا ٹائم رکھ کے اب یہ دیکھیں یہ سپینر ہو گیا ہے ڈرائے ہو گیا ہے اور اب اس میں دوبارہ سے پانی نہیں ڈلے گا دوبارہ سے اس کو واش کرنے کے لیے ایک دفعہ جو ہے یہ ڈیٹرجن والا جو پانی ہوتا ہے اس میں واش ہوتا ہے اور دو دفعہ جو سادہ پانی میں واش ہو کے اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کا واشنگ کا میتھرڈ اب یہ پھر سے اس میں پانی ڈل رہا ہے پھر سے واش ہو کے تو لاسٹ جو ہے وہ اب رہ گئے ہیں اس کے فیفٹین مینٹس فیفٹین مینٹس کے بعد اس کا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا دیکھیں ہمارا کمبل واش ہو چکا ہے اور مشین بند ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں کتنا ساف ستھرا کمبل دھول چکا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں بتانا کہ میری یہ واشنگ مشین آٹومیٹک جو میں نے نیو لی ہے آپ کو کیسی لگی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہو کی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ